اسلام علیکم ایوریون آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکسرسائز 2.1 اور اس کا قویسٹ نمبر 2 اپنی لاسٹ والی ویڈیو میں ہم نے اس ایکسرسائز کا قویسٹ نمبر 1 جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا سو قویسٹ نمبر 2 آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں What is قویسٹ نمبر 2 Write each of the following sets in the descriptive and table or form لاسٹ والی ویڈیو کیونکہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی سٹ کو ہم تین طریقوں سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں یا تو اس کا پہلا طریقہ کیا ہے descriptive way دوسرا ہمارے پاس tabular form اور تیسرا set builder notation ہمارے پاس قویسٹ نمبر 2 کے جتنے بھی parts given ہیں وہ set builder notation میں given ہیں دیکھ لیں آپ یہ سارے set builder notation میں given ہیں سو ہم نے اس set builder notation کو کس میں convert کرنا ہے descriptive form میں convert کرنا ہے اور tabular form میں convert کرنا ہے سو یہاں پر میں part number 4 part number 5 part number 6 part number 12 جو آپ کے سامنے solve کروں گا سو part number 4 کیا ہے x such that یہ جو درمیان میں لائن ہے یہ such that ہے x belong to یہ جو آپ کے پاس یہ جو sign ہے یہ آپ کے پاس belongs to کا sign ہے ٹھیک ہے نا x belong to capital E capital E کون سے set ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ set of even integers ہوتے ہیں اوکے this one یہ جو capital E this is equal to the set of all even integers even integers کون سے ہوتے ہیں 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 and so on اوکے سو اب آپ کو سمجھ آگئے کہ یہ E ہے کیا اب ہم اپنے question پہ move کرتے ہیں part number 4 x such that x belong to set of even integers and یہ جو درمیان میں sign نہیں یہ and کا sign ہے and 2 is less than x and x is less than equal to 4 اس کو سب سے پہلے ہم نے descriptive form میں لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے table or form میں لکھنا ہے سو اس کا solution دیکھ لیتے ہیں اوکے question number 2 ہے اور اس کا part number 4 ہے یہ آپ دیکھ لیں x such that x belong to set of even integers and 2 is less than x and x is less than equal to 4 اس کو ہم نے descriptive form میں کیسے لکھا دیکھیں ذرا the set of all even integers between 2 and 5 اب 2 اور 5 کے درمیان کون کون سے even integers ہیں 2 اور 5 کے درمیان کون سے even integers ہیں 4 یہ نا ایک تو یہ وہی تو لکھا ہے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 less than x مطلب x is greater than 2 اب 2 سے بڑھا even integer 3 تو نہیں ہو سکتا تو پھر 4 یہ نا and x is less than equal to 4 less than b ہے اور equal to b ہے مطلب less than تو نہیں ہے less than تو 3 یہ ہے جو کہ even number نہیں ہے تو پھر equal والی condition کو ہم use کریں گے نا 4 یہ ہوگا پھر اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس جو even integers ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں 0 ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں and so on اب ہمارے پاس بچوں condition کیا ہے condition یہ ہے کہ 2 is less than x and x is less than equal to 4 اب یہ condition ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے numbers ہیں جو کہ اس set سے belong کرتے ہیں اور اس condition کو satisfy کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس کو توڑ کے لکھیں تو یہ کیا ہوگا x is greater than 2 مطلب 2 سے تو بڑا ہوگا یہاں سے اس condition کو دیکھیں ذرا x is less than equal to 4 اب x is less than 4 کی بات کریں 4 سے چھوٹا تو 2 ہے لیکن 2 تو نہیں ہو سکتا کیونکہ 2 سے تو بڑے ہم نے x لینے تو پھر equal with condition ہم دیکھیں گے x is equal to 4 تو مطلب یہ 4 ہی ہوگا نا پھر تو ہم نے جب descriptive form میں لکھا ہے اس کو تو کیا لکھا ہے ہم نے the set of all even integers between 2 and 5 اب 5 اور 2 کے درمیان تو کون سے ہے 4 یہ نا پھر 2 3 تو نہیں ہے even 4 یہ نا 5 بھی نہیں ہے تو 2 اور 5 کے درمیان جو number ہے even وہ کون سے ہے وہ 4 ہی ہے تو ہم نے descriptive form میں اس طرح سے اس کو لکھیں the set of all even integers between 2 and 5 یہ descriptive form ہے اچھا اب tabular form کیا ہوگی tabular form مطلب اس کی ہم نے tabular form لکھنی ہے یہ آپ کے پاس set builder form ہے ہم نے اس کی tabular form لکھنی ہے یہ ہم نے سب سے پہلے descriptive form لکھتی ہے اب ہم اس کی tabular form لکھتے ہیں x is greater than 2 and x is less than equal to 4 تو number تو ایک ہی بنتا ہے نا پھر 4 ہی بنتا ہے تو ہم نے یہ 4 کو ہم نے curly brackets میں لکھتی ہے یہ tabular form ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہم part number 5 کی بات کرتے ہیں x such that x belong to p اب p کون سے set ہے p basically prime number کا set ہے prime number کیا ہوتے ہیں 2 سے start ہوتے ہیں 2, 3, 5, 7, 11 اس کے بعد 13 بھی آتا ہے 17 prime number وہ numbers ہوتے ہیں جو خود پہ divide ہوتے ہیں چھیک ہے یا one پہ divide ہوتے ہیں چھیک ہے یا تو وہ خود پہ divide ہوں یا وہ one پہ divide ہوں اب دیکھیں یہ جو 2 ہے یہ خود پہ divide ہوتے ہیں اور one پہ بھی divide ہوتے ہیں 3 کی بات کریں 3, 3 پہ divide ہوگا 5 5 پہ divide ہوگا یا one پہ divide ہوگا وو سارے نمبرز کا سیٹ جو صرف خود پہ ڈیوائیڈ ہوں یا ون پہ ڈیوائیڈ ہوں ان کو ہم سیٹ آف پرائیم نمبرز بولتے ہیں اچھا اس نے کہا کیا ہے ہمارے پاس ڈسکرپٹیف فارم کیا گیون ہے the set of پرائیم نمبرز less than 12 کہ 12 سے چھوٹے جتنے بھی پرائیم نمبرز ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کو یہ ڈسکرپٹیف فارم ہے آپ نے اس کو ٹیبلر فارم میں لکھنا ہے اور اس کو سوری یہاں پہ یہ یہ والی فارم کی بات ہی میں آپ کو question دکھا دیتا ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ پارٹ نمبر 5 ہے یہاں آپ کے پاس set builder فارم گیون ہے x x belong to p مطلب set of prime number and x is less than 12 اور x 12 سے چھوٹا ہے اس کی آپ نے سب سے پہلے descriptive form لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی tabular form لکھنی ہے میں اس کی آپ کو answer دکھا دیتا ہوں اس کا descriptive form کیا ہے the set of prime numbers less than 12 کیونکہ x less than 12 ہے نا یہ تو صحیح ہے اب 12 سے چھوٹے جتنے بھی numbers ہیں جو کہ prime number ہے ان کو ہم set form میں کیسے لکھیں گے tabular form میں 2,3,5,7,11 اب جو 13 ہے وہ بھی prime number ہے لیکن وہ 12 سے بڑھا ہو جاتا ہے تو اس وعی سے ہمارے پاس یہاں تک یہ آئیں گے صحیح ہے 2,3,5,7,11 یہ پانچ آپ کے پاس elements اس set کے اندر ہیں اس کے بعد part number 6 کی بات کر لیتے ہیں part number 6 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے یہ آپ کے پاس part number 5 تھا part number 6 x x belong to o اب o کی ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کون سا set ہے جس کو ہم نے o بولا ہے the set of odd integers let me check ok یہ آپ کے پاس o ہے the set of all odd integers positive negative 1 positive negative 3 positive negative 5 and so on یہ odd integers ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم اپنی question پہ آتے ہیں x x belong to odd integers and 3 less than x and x less than 12 یہ آپ کے پاس کون سی form ہے یہ set builder form ہے اس کو آپ نے descriptive form میں change کرنا ہے اور اس کو آپ نے tabler form میں change کرنا ہے ok اچھا اب اس کا ہم solution دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ذرا part number 6 x x belong to o مطلب set of odd integers and 3 less than x and x less than 12 اس کو ہم نے descriptive form میں کیسے لکھا the set of odd integers between 3 and 12 یہ یہ نا 3 اور 12 کے درمیان جتنے بھی odd integers ہیں اس کی بات ہو رہی ہے اچھا اب اسی چیز کو descriptive form ہے اسی چیز کو آپ اس طرح لکھ لیں 3 سے اغلا کون سا odd number ہے 5 ہے 7 ہے 9 ہے 11 ہے کیونکہ 12 تو even ہو جاتا ہے 12 تو شامل نہیں ہے تو آپ کے بعد یہ tabler form ہے اس کا جو part number 12 ہے بچو وہ آپ نہیں کرنے یہ part number 12 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں but آپ سے یہ نہیں ہوگا تو میں ہی کرا دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا different ہے تاکہ آپ کو issue نہ ہو پہلے میں آپ کو question دکھا دیتا ہوں what is question دیکھیں x x belong to q and x square is equal to 2 ٹھیک ہے x آپ کے پاس element ہے اور x heck کون سے set سے belong کرتا ہے یہ q سے belong کرتا ہے set of rational number سے belong کرتا ہے and condition کیا ہے x کا square 2 کے برابر ہونا چاہیے یہ میں آپ کو solution دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے table form میں لکھنا ہے یہ part number 12 ہے اس کو table form میں کیسے لکھا the set of rational numbers x satisfying x square is equal to 2 یہ بہت میں آپ نے just یہاں پہ descriptive form میں لکھ دیا the set of rational numbers x satisfying x square is equal to مطلب اس condition کو satisfy کرتے ہیں وہ سارے rational numbers اچھا اس کی tabular form کیا ہوگی tabular form یہ ہوگی x square 2 کے دونوں side پر آپ نے as لکھا ہے as as لکھا ہے اس سے پرشان نہیں belong to q کیونکہ scale root 2 یہ irrational number ہے یہ rational نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس کی tabular form ہوگی اس میں کوئی element نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا وہ empty set آئے گا اور empty set کو ہمیں اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ تھا question number 2 آج کی is video میں ہم اتنا ہی کریں گے اس exercise کا جو تیسرا question ہے وہ بھی ہم آئی next video میں discuss کریں گے thank you so much for watching my video